موسیقی نمشکار دوستو پنجاب کی سوی راجستان میں میں آپ کا دوست اور ہوسٹ راہل آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی جیل کی جسے ہائی سیکیورٹی جیل کہا جاتا ہے لیکن اس جیل کی سیکیورٹی کی دھجیاں اونی پڑی دراصل یہ معاملہ ہے دوستو پولیس کا دوستو پولیس کو جلے کی شالاواز ہائی سیکیورٹی جیل میں ڈرگز ملے ہیں اور یہ ایک بار پھر سے یہ ایک وجہ رہی یہ جیل پھر سے سرکھیوں میں آگئی حالانکہ جیل پرہری رامنات کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور انعے آروپیوں کی تلاش جو ہے اس وقت جاری گیا لیکن اب یہ لگنے لگا ہے کہ راجستان کی دوستو ستھت یہ ہائی سیکیورٹی جیل سامانے جیلوں کی تلنامے بھی سرکشت نہیں ہے دوستو جلے کی شالاواز ہائی سیکیورٹی جیل کو لے کر لگاتا سوالوں کے گھیرے میں جو یہ جیل ہے یہ بنی ہوئی ہے کیونکہ دوستو پولیس نے یہاں کے جیل پرہری رامنات کو اب گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ ہی دو آروپیوں کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی ہے یہ پورا معاملہ جو ہے دوستو یہ آپ کو بتا دیں نو اکٹوبر کا ہے جب اسی ہائی سیکیورٹی جیل سے دو سو تیرالیس گرام افین جو ہے وہ برامت ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیڑی سگریٹ جیل سے برامت ہونے پر راجستان پولیس نے یہاں پر کاروائی کی لالسوٹ اترکت پولیس ادھکشا دینیش اگروال نے بتایا کہ نو اکٹوبر کو پولیس کو یہ سوچنا ملی تھی کہ دو ویقتی شالاواز ہائی سیکیورٹی جیل میں ڈرگ سپلائے کرنے کے لئے آ رہے ہیں جس میں جیل میں تینات آر آپ کو بتا دیں ایک سپاہی کی بھومی کا بھی اس میں سنڈک بتائی گئی اس پورے معاملے میں اس سوچنا پر راجستان پولیس ہائی سیکیورٹی جیل پہنچی لیکن جیسے ہی پولیس جیل کے اندر داخل بھی جیل کے گیٹ پر تینات سپاہی رامنات کو اس کا اندیشہ ہو گیا جس کے چلتے جیل پرہری رامنات نے ان دونوں ڈرگ سپلائے کرنے والوں کو دوسرے راستے سے بھگا دیا لیکن جیل سے بھاگنے سے پہلے ڈرگ سپلائے کرنے والے دونوں بدماش جاتے جاتے جیل میں ڈرگز اور ان کے پاس موجود ویڑی تباہو اور گھٹ کے جیل پریسر میں فینک کر بھاگ گئے ادھر پولیس ڈی پی ایس ایکٹ میں دوسا پولیس نے پورا معاملہ درج کر لیا ہے اور جیل پرہری رامنات کو گرفتار کر لیا ہے اور جانچ کی اس پورے معاملے کی جو جانچ ہے وہ شروع کر دی ہے آپ کو دھیان رہے کہ دوسا کی اسی جیل میں دس موبائل پہلے بھی برامت ہوئے تھے اور اٹھائیس جولائی دوہزار چوبیس کو سی ایم بھجنلال شرمہ کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی اسی جیل سے دی جا چکی ہے اس کے علاوہ اسی جیل میں کھنکھار بدماش بھی بند ہے پچھلے تین چار مہینوں کے دوران دوسا جلے کی ہائی سیکیورٹی جیل کی سرکشہ کو لے کر کافی سوال جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو مطلب یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کیول ایک جیل کا پرہری ہی بار بار اس طرح کی گتیویدھیوں میں لپت ہونے کی حمت نہیں کر سکتا یا یہ پورا معاملہ جو ہے یہ کچھ اور ہے کچھ اور ہی بیعہ کرتا ہے یہ سب گہرائی سے جاچ ہو تو شاید کھل کر سب کے سامنے آئے لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ دوسا جلے میں راجستان کی یہ شالاواز جیل اب ہائی سیکیورٹی جیل صرف نام ماتر کی رہ گئی ہے کیونکہ اس جیل پر لگاتار اس جیل کی سرکشہ کو لے کر لگاتار سوال یا نشان جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں جبکہ اس جیل میں کئی گھنکھار اپراہ دی جو ہے وہ اس وقت بند ہے پیناہ نو دس چوبیس کو پولیس کو یہ اتنا ملی تھی کہ جو شالاواز جیل ہے وہ شالاواز جیل میں دو بیکتی ڈرگ سپلائی کرنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک سپائی جو آرے سی کا وہاں پہ تیناب تھا رامنات اس کی بھی ملی بگت ہے اس اطلاع پر پولیس سکیم کاروائی کرنے پہنچی اور لیکن جو دو بیکتی سندک بیکتی جو جیل میں آئے سپلائی کرنے ان کو سپائی رامنات کو اندیشہ ہو گیا کہ پولیس ٹیم ان کے پیچھے لگی اس نے اس کو آواز پریسر کی اور سے بھگا دیا جاتے جاتے سمیں وہ دونوں جو آروپی تھے جو پرادی تھے جو ڈرگ سپلائی کرنے آئے تھے وہ سامان کو بھی فہنگے جن میں دو سو چیانیس گرام افیو برامت ہوئی ہے اور انہیں سامان گھٹکے اور جردہ بگر آفی برامت ہوئا ہے اس پر ابھیوگ درز کیا گیا ہے وہ پولیس تانہ پپڑڑا میں ڈڈی پی سیکٹ کے تحت اور ساتھی ساتھ جو ہے جو سپائی رامنات جو رسی کا ہے جو جیل پہ کوٹر گارڈ پہ لگا ہوا تھا اس کی بھومی کا ایکٹیو لی سامنے آئی ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے